اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لگ ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ نے میری پیچھلی دریاء کی ویڈیو دیکھیں ماشاء اللہ آئی تو دریاء بہت جات تک نیچے جا چکا ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا نیرسو دریاء سے اگاہ کیا تو آئی پھر آپ کو اگاہ کرنے کے لیے دریاء چناب پر آئے ماشاء اللہ اس وقت دریاء چناب فالڈ آن ہو چکا ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے بلکل دریاء چناب جو ہے وہ خطرے سے بہر ہے اور صلاب کا کوئی صورتحال نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو بیگ کیمرے سے دریاء چناب کی آئی کی موجودہ صورتحال سے اگاہ کروں گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی سے کلک کر دینا تو لائی ویڈیو نہیں لائک لازمی کر دینا تو چلیے بیگ کیمرے سے کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ زہر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں ہاں جی سمبر صاحب ہاں زہر بھائی الحمدللہ آئی تو دریاء چناب کافی آئے ہیں نیچے جائے چکے بلکل پانی جو ہے کافی پانی مقدار جو ہے کم ہو گئی ہیں لوگ بھی سارو تفریق کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن جیسے پہلے تھے ویسے نہیں تھے اور آپ کے بھائی کو فل بھوک لگی چلیے دوستو آپنا دریا کے بیگ کیمرے سے آپ کو ویڈیو مجودہ صورتحال دکھاتا ہوں جب ہم آئے تھے جس وقت صلاب آئے تھا وہاں پر بند کے نزدیک تھا پانی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگن خالی ہو چکی ہے اور سامنے یہ جنپری جو ہے اس کے اندر وہ مچھلیں وغیرہ مالے پکڑ رہے ہیں وہ سامنے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پکڑ بھی رہے ہیں مچھلیں اور باقی اس طرف آپ دیکھیں کافی نیچے پھل سے بھی پانی نیچے جا چکا ہے اور پانی کباؤ بھی آئے جو وہ بھی ایس تو ہو چکا ہے اور وہ اگر آپ کو فوکس کر کے کیمرہ دکھا سکے تو ریت نکل چکی ہے مطلب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے بالکل کوئی خطرے والی بات ہی نہیں ہے پانی جو ہے کاف نیچے جا چکا ہے الحمدللہ لیکن جو لوگوں کی انس نے وہ پیچھے آپ کو انہیں میری ویڈیو میں دیکھے تھی بستی جو اس نے دریاء نے گرائی تھی وہ تو ابھی تک اس نے ازاد نہیں کی مطلب ان لوگوں کی جو بستی تھی وہ ابھی تک بھی دریاء کے اندر ہے دریاء کے پیٹ کے اندر لے جو مطلب خود کر یہ گراتا ہے اس کو یہ بالکل ہی اپنی آسانی سے نہیں چھوڑتا اور ابھی تک بھی وہاں پر اگر ہم جائے سکے تو آپ کو دکھائیں گے لیکن وہاں کی جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہی پتہ چلا ہے کہ ابھی تک وہاں پر پانی جا چکا ہے اور بستی اس نے گرا لی ہوئی ہے اور زمین نے ان کی نہیں چھوڑی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی پانی ہوتا ہے نا پانی گرا لیتا ہے اپنے اندر زمین کو لے لیتا ہے اس کو بالکل ہی نہیں چھوڑتا اگر پیچھے سے دیکھا جائے تو پیچھے سے دریاء جو آئے بالکل اب نیچے جا چکا ہے پانی کا کوئی خطرہ نہیں ہے آنے والے دنوں میں سلا بلکل نہیں آئے گا زمین کو گرا رہا ہے وہاں پر تو ابھی تک بھی زمین کو گرا رہا ہے اور زمین کو اپنے پیٹ کے اندر لے رہا ہے وہاں پر بھی دریاء اپنی جگہ قیم کر رہا ہے بستو چلیے مچھلی والے بابا کو بھی آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں جو مچھلیاں پکر رہا ہے جناب ان کی جھوپٹی اور وہ سامنے زہر بھائی اور ایک اور بھائی ہیں جو کہ تو ابھی میں ادھر پل کے نیچے جانے لگا ہوں زہر بھائی بھی ادھر جا رہے ہیں اور اس طرف یہ دیکھیں جانوارا بچار رہے ہیں ماشاءاللہ اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کو کیونکہ سلاب جو ہے دریاء وہ نیچے جا چکا ہے اور وہ سامنے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن وہ مچھلیاں وغیرہ ہی پکر رہے ہیں دوستوں پہلے تو کھانے پینے کی وجہ سے مو سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ ہم نے ادھر پل کے نیچے کھایا پیا ہے کچھ بوتل وغیرہ فاسٹ پوٹی تھا مجود ہر کپ پل کے کیا ہے اور ابھی ماشاءاللہ کچھ بہتر محسوس کریں اور ابھی زہر بھائی جو ہیں پکچریں وغیرہ کامرے کے ساتھ شوٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے نیا کیمرہ لیا ابھی پیجلے دنوں میں اس کے ساتھ کی پکچریں وغیرہ دی جا رہے ہیں زہر بھائی ابھی کسا فیل کر رہے ہیں بھائی بہت اچھا فیل کر رہے ہیں میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو تھوڑا سا عجیب فیل ہو رہا تھا اب پیٹ کھلی ہو تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا اب کیا سفیل ہو؟ اب الحمدللہ اب آواز بھی انچی آ رہی ہے آپ کی اب ویسے سوستی بان رہی ہے نین تو نہیں آ رہی ہے کھانے کے بعد تو نیند ہی آتی ہے اسے بولتے ہیں آٹ ڈرامی ابھی کھا سونا تو آپ گھر چلیں؟ آپ گھر ہی جانا ہے ریڈی؟ ریڈی دریہ کی سرطیال تھی نارمل ہو چکی ہے بلکل لوگوں کی فصلیں تھی وہ جو تباہ ہو چکی ہے سرطیال تھی نارمل ہو چکی ہے اب زمین نے چھوڑ رہا ہے دریہ نہیں جو گر گئی ہے وہ اس میں عزم ہو گئی ہے جیسے ابھی کھانا ہمارے اندر عزم ہو گئی ہے تو باقی جو یہاں سے چھوڑیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ پانی بیگ چلا جاتا ہے لیکن جہاں پر پیچھے نیچے والی سائیڈ پر میں نے کٹائی کیا ہے جو بس تھی دیکھتی ہم نے بلکل وہ چھوڑ گئی ہے اس کت نہیں چھوڑے گا آگو دوستوں ابھی ہم گھڑک کو جانے لگے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک جی جازت اپنا خیال رکھیے لافیز